بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین کی کامیابیوں کا سلسلہ مسلسل جاری چین نے اپنے خلاف بننے والی مغربی ممالک کے دی فائیو آئیز الائنس کو شکست دے دی ہے نیوزی لینڈ نے تائیوان ایغور مسلمانوں کے خلاف تحریک اور ساؤت چائنہ سی میں چین کے خلاف قدم اٹھانے کی مخالفت کر دی ہے چین نے ان فائیو ممالک کے اتحاد میں شامل آسٹریلیا کو تگنی کا ناج نجا دیا آسٹریلیا کی جانب سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو نقصان پہنچانا مہنگا پڑ گیا نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسینڈا آرڈن کا چین کے حق میں بڑا اعلان امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور کینیڈا کو عالمی سطح پر بڑی شرمندگی کا سامنا حقائق کیا ہیں چین نے کس طرح اس فائیو آئیز الائنس کو شکست دی ہے اور کس طرح اپنے خلاف اس اتحاد کو پارا پارا کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام دی فائیو آئیز الائنس ٹوٹ گیا ہے دی فائیو آئیز الائنس نامی اتحاد پانچ انگریزی بولنے والے جمہوری ممالک یعنی امریکہ برطانیہ کینیڈا ایسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مابین انٹیلیجنس شیرنگ کا ایک معایدہ ہے یہ سر جنگ کے دوران سویت یونین کی نگرانی اور کلاسی فائیڈ انٹیلیجنس کے تبادل کے ایک طریقہ کار کے طور پر شروع ہوا تھا اسے اکثر دنیا کا سب سے کامیاب انٹیلیجنس اتحاد کہا جاتا ہے لیکن حال ہی میں اس اتحاد کو سخت شرمندگی کی اٹھانا پڑی ہے اس اتحاد کے چار ممران نے مشترکہ طور پر چین کے صبح سنگ کیانگ میں ایک غور آبادی کے ساتھ چین کی جانب سے کیے جانے والے سلوک کی مضمت کی ہے انہوں نے چین کی جانب سے بہرہ جنوبی چین پر فوجی قبضے ہانگ کانگ میں جمہوریت پر دباؤ اور تائیوان کی جانب اس کی دھمکی آمیز بیشرفت پر بھی تشویش کا اظہار کیا جس میں چین نے تائیوان کو دوہزار انچاس تک واپس لینے کا عظم کیا تھا مگر اتحاد میں شامل ایک ملک نے چین کے بارے میں اس مسئلے پر بات نہیں کی اور وہ ملک ہیں نیوزیل ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جو اس بات پر فخر کرتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرتی ہے اس ملک کی وزیر خارجہ نے بیجنگ کے اقدامات کی مغربی ممالک کی جانب سے مضمت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ نیوزیلینڈ یعنی نیوزیلینڈ اتحاد کے کردار کو پھیلا کر چین پر اس طرح دباؤڈ ڈالنے میں بے چینی محسوس کرتا ہے نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جیسینڈا آرڈن نے پیر کو اطراف کیا کہ حالانکہ چین کے ساتھ اختلافات پر سمجھوتا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنی پالیسی کے تحت تعلقات کو دو طرفہ بنیادوں پر آگے بڑھانے کو ترجیح دیتا ہے جیسینڈا آرڈن کا مزید کہنا تھا کہ مغربی منوپلی کسی بھی طرح سے اوپر ابرنے والی نئی طاقتوں کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے چین کیونکہ ایک نئی ابرتی طاقت ہے اس لیے امریکہ اور دیگر اتحادی اس کوشش میں ہیں کہ چین کو اوپر نہ آنے دیا جائے اور اس کی معاشی طاقت کو توڑا جائے جیسینڈا کے اس بیان نے اس بغاوت کو ہوا دے دی ہے جس کے بارے میں پہلے ہی چے مگوئیاں جاری تھی چین کی ان فائی ممالک سے طویل عرصے میں جاری جنگ میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ نیوزی لینڈ چین کے اتحادی کے طور پر اس کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے چین کے سرکاری میڈیا نے اس بات کو لیتے ہوئے کہا کہ دونوں پروسی ممالک اور اتحادیوں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان درادیں پڑ گئی ہیں چین نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی برامدی مارکیٹ ہے نیوزی لینڈ اپنی برامدات کا تقریباً تیس فیصد زیادہ تر دودھ سے بنی مسنوعات کے لیے چین پر انحصار کرتا ہے آسٹریلیا بھی ایسا ہی کرتا ہے لیکن یہ ہمسایہ ممالک چین سے متعلق پولیسیوں کو بلکل مختلف طرح سے دیکھتے ہیں کیمرہ میں آسٹریلیا کی وفاقی حکومت نے ریاست ویکٹوریا میں ایک بڑی چینی سرمایہ کاری کو ویٹو کیا جو بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ مہم کا حصہ بننے تھی اور جو سرمایہ کاری چین کے دنیا بھار میں معاشی اثاثوں کے حصول کا ایک حصہ تھی یوں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی راہ میں آسٹریلیا رکاوٹ بننے میں کامیاب ہوا اور اس ویٹو کے نتیجے میں چین ایک بھاری سرمایہ کاری سے محروم ہوا اور وہ منصوبے جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک تھے کسی حد تک تاخیر کا شکار ہوئے اس سب کے پیچھے یقیناً امریکہ تھا کیونکہ امریکہ کسی بھی طرح چین کو ایک تجارتی حب کے طور پر نہیں دیکھ سکتا اور امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آسٹریلیا کو ویٹو کرنے پر مجبور کیا اور یوں چین کو بھاری نقصان پہنچایا دوسری جانب چین نے گزشتہ ایک سال کے دوران آسٹریلیا پر تجارتی پبندیاں آئیت کی ہیں جو آسٹریلیا کے لیے بھی انتہائی نقصان دے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو نقصان پہنچانے کا آسٹریلیا کو بھاری خمیازہ بھوگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی جنگ بدتر ہوتی جا رہی ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق چین میں آسٹریلیای شراب کی برامدات اس سال کی پہلی سماہی میں دوہزار بیس کی پہلی سماہی کے مقابلے میں چھانویں فیصد کم ہوئی ہے یعنی تین سو پچیس میلین آسٹریلین ڈالر سے گھٹ کر بارہ میلین آسٹریلین ڈالر تک چلی گئی ہے دوسری جانب بیجنگ نے بدلے کے طور پر نیوزی لینڈ کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے ہیں سوال یہ ہے کہ اس سب کا انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ دراصل کیا تعلق ہے اس کا جواب ہے بہت کم گزشتہ سال فائیو آئیز الائنس کے اتحاد کے عدداروں نے سمجھا کہ چونکہ پانچوں ممالک وسیع پیمانے پر ایک ہی جیسے عالمی نظریات رکھتے ہیں اس لیے ان کا اطلاق چین پر بھی ہوگا مئی دوہزار بیس میں اس اتحاد نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے معاملوں کے علاوہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے اترام کے بارے میں عوامی سطح پر اتحاد کے کردار کو بڑھانے پر اتفاق کیا نومبر میں اس اتحاد نے چینی حکومت پر ہانگ کانگ میں جمہوریت کا گلہ گھونٹنے پر تنقید کی تھی جب بیجنگ نے ایسے نئے قوانین متعارف کرائے تھے جن سے اس سابق برطانوی کولونی میں منتخب قانون سازوں کو نااہل قرار دیا گیا تھا چینی حکومت کے ترجمان نے رد عمل میں کہا تھا کہ جن لوگوں نے چین کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی حمد کی ہے وہ اپنی آنکھیں پھوڑی ہوئی پائیں گے اب چھے ماہ بعد چین کے بارے میں نیوزی لینڈ کا پارٹی لائن سے علیہ دکی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا موقع فائیو آئیز کے کردار کو پھیلانے کی کوشش میں رکاوٹ نظر آتی ہے جس سے کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ اتحاد مشکل میں ہے لیکن یہ مبالغہ آرائی ہوگی یہ سیاست کا معاملہ ہے انٹیلیجنس کا نہیں نیوزی لینڈ اتحاد نہیں چھوڑ رہا یہ صرف دونوں باتوں کے درمیان فرق کر رہا ہے اس اتحاد کے پس منظر میں یہ نئی کوشش فائیو آئیز کے کردار سے جو دراصل رازوں کا تبادلہ تھا کہیں آگے بڑھ گئی تھی نیوزی لینڈ کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں یقینی طور پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عوامی سطح پر اس دھچکے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے ابھی تک اتحاد کے اندر زیادہ تر انٹیلیجنس واشنگٹن سے آتی رہی ہے اگلا سب سے بڑا حصہ برطانیہ ڈالتا ہے جس میں مختلف ذرائع سے معلومات آتی ہیں کینیڈا اور آسٹریلیا اس میں نسبتاً بہت کم انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے جب نیوزی لینڈ کا ذکر ہو تو دوہزار سترہ میں کیے گئے انٹیلیجنس کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد کے توسط سے نیوزی لینڈ کو انٹیلیجنس کی ملنے والی ہر نینانوے معلومات کے بدلے نیوزی لینڈ کی جانب سے صرف ایک فراہم کی گئی لہٰذا اگر نیوزی لینڈ اس اتحاد سے علیدہ ہوا تو اسے واضح طور پر بہت کچھ کھونا پڑے گا تو کیا یہ اتحاد کسی متفقہ سفارتی یا ایسے گروہ میں تبدیل ہوگا جو سیاسی دباؤ ڈال سکے اس موقع پر یہ ناممکن لگتا ہے کیا روکن موالک کے مابین انٹیلیجنس شیرنگ کرنے والے اس اتحاد کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے یا نہیں اگر چین کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً چین کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اس فائیو انٹیلیجنس اتحاد میں سے نیوزی لینڈ کو کسی حد تک الگ کر لیا ہے اور اگر یہ واقعی ممکن ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے یہ کسی بڑے جھٹکے سے کام نہیں ہوگا